ازیم مسلح، مصنف، ویجنری اور سماجی رہنما سرسید احمد خان نے آج کے دن اس جہانے فانی سے کوچھ کیا وہ ستر اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو علیگر میں پیدا ہوئے اس وقت کی روایات کے مطابق انہیں فارسی، عربی، اردو اور دینی تعلیم دی گئی انہوں نے صحبائی، رومی، غالب کا کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ ریاضی، ستارہ شناسی اور اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کی انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کی اسی دوران اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی ہوئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا بہت سا مالی اور جانی نقصان ہوا سرسید احمد خان نے مسلمانوں کی زبون حالی اور معاشی و معاشرتی مشکلات کا حل تعلیم کے حصول میں تجویز کیا انہوں نے محمدہ نیٹری سوسائیٹی کے پلیٹ فورم سے ایم ایو کالیج کی بنیاد رکھی جسے بعد میں علیگرد مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا اس عظیم تعلیمی دارے نے مسلمان نوجوانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا سرسید احمد خان باکمال مدبر بہت عالی درجے کے مصنف بھی تھے انہوں نے قانون پر چار تاریخ پر چھے سوانہ پر تین اور اسلام پر اکیس کتابیں تحریر کی جبکہ سات جلدوں پر مجتمل تفسیر القرآن اور بے شمار مضامین لکھ کر برسغیر کی تاریخ میں درجہ کمال حاصل کیا آپ نے ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے کو وفات پائی اور علی گڑھ میں سپرد خاک ہوئے مقیم احمد واشنگٹن